الحمدللہ وَسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَاءِ اَمَّا بَاد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنْ عَمَلْ مُجِيبُونَ وَنَجَّئِنَاهُ وَأَحْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِينَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّا كَذَارِكَ نَجِّ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنِ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ هُمْ مَغْرَكْنَ الْآخِرِينَ سامنے کرام قرآن مجید دا تئیس ماں پارا سورہ سوافات اور وہ دی پچھتر تو لے کے بیاسی تک آٹھ حیطہ میں قرآن مجیدی ہیں پڑھیں اِنَّا دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام دا مخصر جا بیان فرمایا قرآن مجید دے باعت مقامات تے حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ دان ہویا جنہاں سے ایک مقام دی نوح علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام دی جو سمجھے انتیاز حاصل ہے کہ کسے پیغمبر دے بارج قرآن نے اس طرح نہیں کیا سلامن اللہ نوحن فی العالمین بہت بڑا مرتبہ پا ہے نوح علیہ السلام دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے کہ جہانہ دے اندر انسان ہے جن پرشتے ہیں ساری کائنات نوح علیہ السلام پر سلام ہے پوری دنیا نہ دے حق سلام آنڈی ارداد ورہ احترام کر دی ایسا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے اور حدیث رسول علیہ السلام دے اندر بھی حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں دے انہاں موقفیاتون نوحن قیامت جن جدوں ساری خلق خدا میدان حشر جمع ہوگی سورج جڑاو بالکل زمین دے قریب زمین اگری طرح ٹپی سایا ہے کوئی نہیں سوائے عرش حظین نے سائے دے تو خلق تکے کھان دی انبیاء علیہ السلام کو جاؤ گی اللہ تعالیٰ دے دربار کو سفارس کرو پہ حساب جو شروع ہو بے اے شفاعت کبرہ خون دی یہ بخشون دی نہیں حساب شروع ہون دی جدر جدر بھی کہنے جانا زائے انتظار بھی کریں مر گیا تو آدم علیہ السلام تو بعد نوح علیہ السلام کو آنگے فائی قورون یا نوح انت اول رسول اللہ اے نوح تو اللہ دے رسولان چھو پہلا رسول انجلا زمین والاں سے آیا اس تو پہلا نبی ہوئے آدم علیہ السلام رسول نہیں آیا پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام آیا وَسَمَّا كَرْلَا عَبْدَنَا شُكُورَا تے قرآن چللانے تیرا ذکر سورہ بنی اسرائیل کیتا ذریعت من حملنا مانو سانوں سارے ناواد کیے کہ اونا لوگوں دی نسل دنوں سے نوح علیہ السلامنا بھیڑی سوار کیتا سارا جہان ڈوب گیا تھی توسی ان دنی دنیا آباد اے انہ دی اولاد جو نوح علیہ السلامنا کشتی سوار ہوئے نمیں سرے تو دنیا چلی پھر اس تو ہی حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کیا جا دوسرا آدم ہے جہ تو پھر نوح سرے تو مخلوق بڑی یہ شروع ہوئی دیہان ڈوب بیتا رہا اسے انسان غرق کرتے تو اللہ فرمو دا انہو کانا ابن شکورا نوح دی اولاد جو تہنوح علیہ السلام اللہ دا بہت شکر گزار بندہ سوار اے سورہ بنی اسرائیل شکورا کیا شاکر بھی نہیں بہت شکر ابراہیم علیہ السلام نے سورہ نحل جا اللہ دی نعمتہ دا بلا شکر گزار سا ایتھے نکتہ اپنے ذہن جو بٹھاؤ کہ دین سارے دا اگر بیٹ تسی چلاش کرو بھی سارا جلا درخت عیدہ جنم لیندہ آدمی عباد پان کردہ او دا کریکٹر ٹھیک ہو جندہ مخلوق خدا نا نیک سلوک کردہ دنیا تے عدل دی حکومت کردہ یعنی جس شعبے چوی جندہ سمرے آرہے محضب انسان مرندہ او دا تخم کی شکر جیزے دل احساس پیدا ہندہ دنوں جان جندہ بھی میرے پرلے میرا کچھ نہیں سب اللہ تعالی نعمتہ رحسان ہے اور وہ نعمے نہیں دیتا میں کھاندہ پیندہ رہا تھے وہ جاردہ رہا تھے وہ دی نظری کوئی نہیں دیکھی کر رہا کی نہیں وہ ویخ رہا کہ میری یہ نعمتہ حق ادا کر رہا شکر دا اصل مانائی حق ادا کرنا یہ صرف زبانہ الحمدللہ کہ یہ حرام کمائی جئے خلق ادا دے ظلم کریجے ایک کوئی شکر نہیں بڑے بڑے تھاک گیا شراب پیٹی الحمدللہ رشوت ہے پیسے الحمدللہ لا نچاتوات اور شکر دا پہلا مانائی ہے کہ اللہ تعالی نے جڑی نعمتہ دیتی ہیں انہاں اس طرح اسی استعمال کر رہے تھے جنہاں اللہ تعالی کی مرشا جنہاں وہی مرضی ہے اپنے حتحانہوں کاملیں گے کہ ادھنا ظلم کر رہے تھے انہاں مار دے پھر دے مال اپنا جلاؤ دینا نیکی آنکھ ماؤ دے یا خلق خدا دا خون پین دے سوزر جوئیان دے دی کسے شہنوں میں اس طرح استعمال کرنا جنہاں دین والے دی مرضی ہے اے شکر ہے اس طرح نوح علیہ السلام دی تعریف تھی آیا ابراہیم علیہ السلام دی شام تھی آیا پہ ایک ایڈے نیکو کیوں ہوئے دہانہ چنہا دے سلام کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ دی نعمتان دے شکر گزار سے جاندے سے بھی ساری نعمتان خدا نے دیتی ہیں اے نا جو کوئی ساڑی میند دا سمرانے بڑے کوشہ کرنے تکے کھاندے پھر دے سادھا رب نے کوئی حق نہیں سی دینا کہ اس ورائے بھی ایک ساتھی پوچھتے فضل دا لفظ قرآن چاہوں دا استحقاق دینا اے کفر بیا کہ میرا حق مندہ تھی میں نے خدا دینا ہی چاہیزا سے بلکل اسلام پہ خارج ہے اے شرک دی بدترین قسم ہے اے دا مطلب خدا دی بات شاہیزا تو دا کوئی حساسی جدا خدا دینا پہنا چاہیز بلکل خرج دیو دماغ تو کسے دا خدا نے کوئی دینا فضل ہے جنہوں دے رہے اپنی مردین ہو دی مردین یہ کہہ نو زیادہ دے کہہ نو کر دے فضل مننا ہے حق نہیں مننا جنہیں ان کیانا ہے رائٹ یا میرا اسلام جو نکڑے قرآن پاک نے جدو سورہ قحفت بیان کرتا تو اسے ایک امیل آدمی باگ جا رہا دو باگ ہے انگوران دیاں بیڑناں کھجوران دیاں باڑاں اندر چشمیں بیڑ رہا ہے باگ پھڑے آئے کہ نیک آدمی قریب مسکین نار جا رہا جان رہا ہے میں کہنا تو ہی بنایاں قیامت ہونے ہیں باگ اجڑ جانے کادرہ اجڑ جانے سوکا ہوں دے ایس باگ نو نیر ویچ بگن دے اور جے اللہ تعالی نے اگلی دنیاں بنایی دینا اتھے بھی میرا حال ترنا چنگا ہونا ایڈے تسی رب نو پیارے ہوں دے دیکھ سے پکھے نہ مر دے اے سرمایہ داروں کا ذین ہے سان جلائی چھے دیتا راضی ہے دیتا اتھے اللہ پاک نے آکھا جنو سویر نو پھر باگ ہے نہیں سینا سب تباہ ہویا پیاسی تونے آکھا کاش میں اپنے رب نہ کسے نو شریک نہ کر رہا اے قرآن پڑھ کے دیکھو نہ انہیں بت پوچھے نہ کسے ہور کو محض منگیے شرک ہوں کیا ایک قرآن کے ہی یا علیہ تعالی اللہ مشرک بہر بی کاش میں اپنے رب نہ کسے نو شریک نہ کر رہا شریک اپنے آپ کو ملایا کہ میرا حق ہے میری محنت پر ملنا ہی چاہتا اللہ فرما ہے شرک ہے تسیل فضل نہیں مان دے اس تو جن مل لیا یہ صرف رب جی میر بانی ہے کسے نو زیادہ دیتا ہے یہ تھوڑا اور مر کے اس نعمت پانو اللہ تعالی اللہ زبان نہ ہو یہ حسان منیا دلوں میں اوزنا محبت کیتی اور اوز شہن اوز طرح استعمال کیتا شکر انہوں میں جناب المہارے امام دعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نعمت اللہ شکر کی یہ حرام تو بجھا غلط کام نہ کریں یا نعمت حق ادا کرنے تجھے رب نے زبان دی چیز بہت زیادہ کار پچھا توے جنہوں میں من کے لوگوں نے تھپٹ مار دا تو نعمت بھی بے قدری جنہیں یہ فرمایا سارے گناہ تیسو جنہوں نے تہیے من دی نہیں بے رب نے احسان کی تحاید آکتی انہوں نے میرے کو محافظہ کرنا تو قیام مددن دن دن دنیا کو کہ تُو پہلا رسولین زمین تھی اور تیران عام اللہ نے عبد شکور رکھیا صحیح حویث حدود دنیا جنہوں نے بہت کتاب باتا ہے اس طرح نوح علیہ السلام پہلے رسول آدمین تھی اور عبد شکور قرآن نے انواق کیا کہ وہ اللہ دا بہت بڑا شکر گزار بندہ دی ایتھے بھی امام دیور صلی اللہ علیہ السلام انہوں نے دعا نکل کر دے بات پھیل جاندی مر بارل نقصان نہیں ہوتا نفائی فرمایا امام پوچھے آپ کی نوح علیہ السلام کردہ اس جس طرح اللہ نے انہوں نے عبد شکورا کیا تو گال جڑی اگر دوئی سنے تو پکی ہے نا بے اللہ جی نیمتہ صحیح مگر ایک ذکر کرا کردہ ورنہ صبح اور شام دسوری یہ پڑھ دا سی جس طرح اللہ نے کہا آپ دے شکور جڑا دن میں منہوں کے ساتھ تو بڑا شکر مرا کرنا نوئی ایڈا شکر مرا کسے نہیں ادا کرتا اللہم مآس بحبی من نعمتن او آفیتن من دین اور دنیا فمن کا وحد اکلا شریک لگ اے اللہ صبح دے وقت یا شام دے وقت دنیا اور دین دعا جی دیری بھی نعمت کو مرکو ہے گی یا منہوں کو تندرسلی اور صحیح ملی ہے تیرا فضل ہے تیرا سوا کسے دا نہیں تو کلہ وحد اولا شریک دینا فلاک الحمد وولا کا شکر تیرا ہی شکر ہے تو تیریا تریفاں حتی ترزا اینا تیرا شکر ہے کہ تم خوش ہو جاؤں ہے کہ نو کسر پہنی کی ورا کا باد رزا کہ خوش ہون تو باد ہی ہو جینا تو جاؤنا اونا تیرا شکر فرمائے دس وری نو علیہ السلام دعا لاکر دنوں اللہم ماس بہت دی من نعمت نافیت من دین لا دنیا فمن کا وحدک لا شریک کل حمد وولا کا شکر علیہ حتی ترزا و باد رزا تو لوگوں نے جینا نو علیہ السلام جا کے آکھا بے تو رسول ہیں ہم پہلا زمین تھے آدم علیہ السلام نبی ہے شیس علیہ السلام دے بڑے لوگوں دے نبی ہے بھر قرآن نے رسول نے پہلا رسول ہے آج تک عالم میرے سرگردان جلے خلے کے تھک گئے پھر دو لفظ قرآن پاک چاہوں دے نبی ہے رسول کوشنے دے جان شرائی نہیں دی ایک کی سکے دے دو روخ ہے اوہی رسول ہوندہ اوہی نبی ہوندہ جذہو اللہ کو علم نہیں دا نبی ہے اللہ انہوں اطلاع دے رہا جذہو اس پیغام کو اگے پھجاؤں دا اسے رسول ہے پیغام بار ہے لوگوں دستا شاہے کوئی ہوں گی مگر یہ دے مقابلے جو قرآن آیا انہیں کہا یہ کہ نہیں یار ایک بکھری بکھری شاہمار صلی اللہ من قبلک من رسول ولا نبین کہ تیرے تو پہلا سنی جیڑا بھی کوئی نہیں پیجیا اور جیڑا بھی کوئی رسول کہ کوئی نبی جنہوں پیجیا یا کوئی رسول پیجیا ان عام عامرہ پیش ہویا من نبین ولا رسول نبی اور رسول اللہ کے لگ اس طرح کو حل کرنا پڑا ورنہی کو کل سی آدم علیہ السلام لانے تو پہلا رسول نبین علیہ السلام نے کیوں آکھیا ایدہ بھی حل سوائے شیخ علیہ السلام ابن تینمیہ تو کوئی نہیں کر سکے اور اس پارو ہی مولانو شاہ رہم ترالہ صدر المدرسین سی جو باندے وہ اندے یار ابن تینمیہ ساری مرس کوشنا کرتا تھا یہ جڑا ہونے کرتا ہی بہتا امت سر تو پہر لاتا پہلے کوش نہیں پاسکے نبین شرید لے آکے ہونے نبین شرید کیوں کو اسماعیل علیہ السلام کو نبین شرید اپنے باپ بھی شرید رتابے سے مرسول نبیہ رسول سی اور نبی سی کوئی اکل بھی گل کرو ابن تیمیہ رحمدلاللہ چوٹیاں زی فرواسان پچھے سٹھو صحیح اراضہ جائی میری گل مراب کرے دفھال لے کی گلوں نے سمدھائی کہ نبی یو ایماندار لوگاں چاہو اور لوگ کافر نہیں ہوئے ہونے نبینو من رہے ہوندے اللہ نو من رہے ہوندے قیامت نو من رہے کام پیڑے کردے عوال خراب ہوندے عقیدے درست ہوندے انہیں ٹھیک کرنے والا صرف نبیہ ہوندے جب ان امت عقیدے دا ہی بغاڑ آجندہ لوگ شرک شروع کردندے کوئی قیامت دا منکر ہو جندہ کوئی بتان دی پوجا شروع کردندہ اوہ سے جا پھر منصب ہے اور رسول دا منصب رسول دنیا جا ہوندے اس نے نو علیہ السلام پہلا رسول ہے اس نے پہلا کسے نسل نے نہیں بت پوجیا نہ خدا دا انکار کیتا قابیل نے قتل ضرور کیتا مگر دان منداز بےلکل وہ چوٹ بول دیا بے قابیل جدا ہندواندہ بڑا سی بےلکل غلط کرنا قابیل نے عرضی اولاد نے کوئی بت نہیں ٹوجیا کوئی کافر نہیں ہوئے دس پوشتان جڑییاں سی بےلکل مسلم مانگی ہو دی دین پہ رہیاں انہوں نے اسلام نو منیا اللہ دے قائل سی قیامت دے قائل سی نبیاں مندے سی کام غلط ہوندے تھے نو علیہ السلام پہلا آدمی جو دمانے چاہا کے لوگوں نے شرک شروع کر پتھا بے گیا توہید چھٹا چیز مشرک ہو گیا اور جس طرح ساجی رحمت اللہ نے گروہا ہے ہون بھی کئی دانشور جلے وہ کنارے چل جاندے ہیں بےلکل کہ موسیقی کی حرج ہے بے پردی کی حرج ہے نہیں ہوئی اہم کے سمجھ دے کہ اسلام دین حکمت ہے اور بہت پچھے جنگل ہوں دا پہ سرے چلے جاں گئے یہ دبن لگیا انہوں نے بچوں دے پھرنا پھر جدا مشکل ہے پھرونا کی بچوں تو اسی سمندر چکا جاتا ہونا دامن کرنا ہوں دے ہی کوئی کرنا ہی کہلے پہ عورتوں بے پردہ کر کے لے دانشور شراباں پہ آتی ہیں موسیقییں سناتی ہیں انہوں نے دبن لگے تھے انہوں نے اسلام یاد رہا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کرو اسلام کے سیام کتاب پہ جا دین ہوں دا ترچہ دیر کی دیوکوفی کرنا احکیم دا دین ہے اللہ دانا ہے وہ جاندہ ہے جنہوں نے بہت پچھے روکو حرام تو بھی پہلا مکروحات دیئے خد کیام کرو کہ دور کھلا ہو جائے کنارے چنا جائیں تباہ ہو جائیں گے اس تو صادی رحمت اللہ علیہ فرمواند ہے بدریہ در منافع بیشمار کئی پڑے مانسان نے کی ہے جی اس عورت کا بہل ہے اور دیگار سوڑے یا فلا نہ فلا اور پسا نہیں لگتا پھر ڈپ جاؤ گے ڈپ گئے بہت صادی رحمت اللہ علیہ فرمواند ہے بدریہ در منافع بیشمار تسی گنوندے جو بھی محسی کی چاہاں فیضہ ہے شراب کے نشات حاصل ہوندہ ہے فلانی گار چرکٹی ہنڈی ہے تو ہاتھ سامنے ہوتے نفع ہے اللہ علیہ فرمواند ہے کرنا بہت نفع کرنا ارودش گناہ کرنا پیدا ہوندہ بائیس محما اکبر من نفع اللہ علیہ فرمواند ہے جوہ اور شراب آج فائدے تھوڑے مگر یہ گناہ جدا ہے نفع نفع بہت زیادہ معاشرے تباہ ہو جاندے ہیں امتان برباد اندین ہیں اینہ دا اخلاقی ضرر نقصان بہت زیادہ گناہ وہ تھے یہ بھی نہیں ضرر نہیں کیا قرآن پاکیل یا کہا نقصان نفع نفع زیادہ نفع منع آجر اس محما چاہتے ہیں گناہ اخلاق نتباہ کرتے ہیں کریکل انسان دا تباہ ہوتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی نے خطبہ دے رہا کہاں گا لوگاں تباہ کرو شراب دینے رہنا جائے ہو شراب ہر برائی موڈ ہے ہونے ہی روڑا پاہی نہیں بہرکیا پیلے ہی ہر سوڑا جا مزاج اندہ ادمی چوزو ہے وگردہ کی ہے وگردہ پاہ دے رہنڈہ ہی تک نہیں تو اندہ نے رہا صرف جسمانی ہو دی لذت نہ نہ نشاہت نہ جو دا اخلاق تباہ ہوندہ ہو دا کون ظلم نہ اللہ نے وہ دی فکر نہیں حضرت عثمان غنی رضی نے فرموڈے لوگوں سوڑو یہ دے نیڑے کوئی نہ جائے ورنہ ہر گناہ جائے موڈیا اور فرمایا کہ ایک زاہد سی عابر سی درویس سی رہ رہا سی سڑکوں پارے کارو سی بڑی خوبصورت سینا ہو دی نیڑ خراب سی مگر درویشتے پٹو پاؤں دی سی دا کوئی چاہ نہیں اللہ بندہ سے بات کر رہا ہے ایک دن لڑکا پہ ہی جیتا انہوں نے کہا کہ ایسے ایک سمدھو سوڑا کیتا وہ دے گواہ بنونا بندہ کوئی نہیں توسی آو گواہ ہی پا دی درویشتے ہو کھا کھا گیا جد ہم عابر اندر گیا انہیں درویشتے بند کر رہا انہیں کہا کوئی ہے تھے نہ کہا کوئی سوڑا ہے کہا کوئی گواہ ہی ہے اے گالی کر دے میں کر رہا ہوں تو بچ نہیں سکتا تو میرے کارچہ ہاں بدنا میٹری ہوگی میں دوائی پا دنی کہ میرے کار آیا عابر نے ملت کی تھی کہ میری زندگی گزر گئی ہے میں اس گناہ دانا آنے لے خدا دانا آمن میں اتباہ نہ کر انہیں آکھا نہیں بعد جو انہیں آکھا چلے نہیں اس بچنوں سجدہ کر انہیں آکھا میرا ایمان خراب کر خیر انہیں آکھا جائے تو کشنی مندہ اے شراب پہتی عابد پھول گیا انہیں آکھا چلو شراب یار میرا ذاتی گناہ میرا یہ نہ کم ہے رب کو توبہ کر رہوں گا قتل تو انہیں بچان دنا تو بچ شراب پھی گیا شراب بھی بہوشی مڑ کے انہیں بہتنوں سجدہ کیتا او سارت نام بلکاری کیتی اور بعد جو انہیں آکھا لڑکا تھا ہمیں دا رہنے سب کو لیا وے خیلے دس دنے لوگانوں انہیں قتل کر یعنی سارے گناہ جڑے سی انہیں کرتے ہیں قتل ہی کرتا دنا بھی کر لیا حضرت عثمان غنی رضی نے فرمایا دیکھیا پہلا شیطان نے نہیں سمجھا ہوں گا چید چند کچھے پسا جانا یہ نہیں نا پوٹھ پیلا کچھے کیا اس تو سادھی فرماؤندے بدر یادر منافع بے شمارس کہ بے شک سمندر جو تا لاؤنا اگر خواہی سلامت بر کنات جان پچھونا چھونا تو کنارے دے رہے کئی ڈوپ جان دے سارے موتی لے کے مرد نہیں کئی بچے رہ گئے اے سو آم سال ہے دین دن دا بد تسی گناؤں دے رہی دے چاہ فیدے یا فیدے فیدے ہے گے ضرور اللہ تعالی کوئی بیکار شامل آئی ہے موڑ دے نقصان سے چھوڑی نظر نہیں ہو یعنی برباد کرنا کرنا تبائی چننی ہو نہیں تو نو علیہ السلام دا وقت تو پہلا اے میرے سامنے صحیح بخاری ہے کس طرح ابلیس نے انہا لوگان دا بیڑا گھر کی سارے موہب سی ایک کرلانو مندے سی گناہ ہندہ سی چلو کس کو قتل ہو گیا یکبر شرک نہیں سی نو علیہ السلام دا وقت دے سوے آیا او سوڑے صحیح بخاری اے سورہ نو دا بیانی اوڑے باب ہے ودن ورہ سوام ورہ اوصہ ورہ سورہ نو چاہندہ جو اس قوم دے لوگانے اچھا ہے نو دی گرنہ مندے ہو اے دے کہتے سی ود سوا یغو سی یوک نسر نون جھٹ پانچ پیر جلے سی انہاں قوم نے بنائے سی کہ انگی اے دا دے دماغ خراب گیا پیدا دے دے دین تو ہٹھوندہ مند نہیں نہیں اور نو علیہ السلام جو کچھ پیش آیا حدیث پاک چاہندہ اللہ دے رسول علیہ السلام اب اٹھل ہمیں دے دی گائے انہاں کرنے یہاں پر سین اپنا متھہ پہوئی دے دین آرعمل دے کرنا ہے حضر جانو ڈ اٹھ نے در hours 托 var اور ساڈھے نو سو سال ڈ Siri گزر گیا اور ہرامی لے ہونڈے اپنے پوتے ہیں اٹھ میں اور باقلی یا زندہ را جیس مجینو نیجا جن گر نگی ١ پھر اللہ دی طرف ہوں بھئی آئی کہ جڑے ایمان لیا چکے لیا چکے ہونے کسے ایمان نہیں ہوں اس نے امام علیہ الرضا علیہ السلام لوگان پوچھا نور علیہ السلام نے کتا پتہ لگا لا یلیت اللہ فاضر من کفار کہ اللہ زمین تے جرین دے میں گئے انہوں نے انہوں نے بدکاری جملے اوز کو کرا علم غیب سے انہوں نے دی کہ یہ آرمیں تو کھا دیں لے کہ نور علیہ السلام نے کیوں کیا اور علم غاب کیا دا سی اللہ اشارہ پا کے دعا منگی ہے کہ کر دے زمینوں ساتھ اینا تو کوئی زندہ نہ رہے ایک لی کافر زمین سے باقی نہ رہے اللہ نے پھر توفان پہ ہی دیتا تو ویا کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ نمہ سارا ترا حسان اللہ تی کانتی خامنو فرارباد کے دیڑے بوت عربی زمین پوچھے گئے اور نور علیہ السلام تو بعد سارا عرب انہوں نے پوچھا رسول اللہ جزاں آئے قبیلیاں بندے سی اوہ بوت اما ود فکانت و قلب مربیہ قلب مد دوامت الجندل ود دا بوت جرا سی ایک بنو قلب قبیلہ پوچھا سی اور ایدا انہوں نے دربار دوامت الجندل کے بنایا سی واما سوا فکانل حزین ار جرا سوا دا بوت سی ایسو حزین قبیلہ انہوں پوچھا سی واما یغوس فکانل مراد اور یغوس بوت جرا ایک بنو مرابدہ سی سممہ لبنی خطیف بالدرف اندہ سبا انہوں تو بات بنو مراد تو پھر بنو مطیفی سبا دے لاکھے جنہوں پوچھے واما یوک فکانل حمدان اور یوک دا بوت حمدانیہ واما نصر فکانل حمیر لے آلِ ذلقلہ اور جڑا بوتری نصر دا آلِ ذلقلہ جڑی تھی یمن دے لوگ حمیر پوچھے تھی اے ہے کیسی اے دکھو بیٹا کہ میں مدد بڑھ لگا شیطان نے پہلا نہیں پتا رکھا رکھا رہا کتھے تو انہوں لے جانا پہلا ہے ہونہ میں ساز واجدہ یارتال کی ہوا ہے ادھر کی بھی اگلا پتہ ادھر لگنا تیزن تیرا دین ایمان لٹھی آگیا تینوں بدکار عورتوں کھٹ کے لے گئی ادھر سمجھے انہیں بھی قرآن کیوں آدھا سے یہ چیزیں دے نہیں رہنا دا کہ اسما اور اجازن سالحین من قومیں نو فرمائے نا چو کوئی جڑا بوتری بڑے بڑے نیک لوگاں دے نا نورہ السلام بھی قوم دے بڑے بڑے سالحین اور وڑی لوگ تھی ورمہ حرکو اوہ الشیطان ارا قوم ہم ان ان سے پوئلہ مجالس ملتی کانون یہ لسون ان صاحب ہم سم موہ بسمائے ففال آکے انہوں دے دماغاں چے واردشتی گل بے یارے بڑے نیک بندے سی تسی انہوں دی مجالسان بیندے سی ایواز کرتے سی اللہ دا دین دستے سی تو انہوں کنہ اثر ہندہ سی دنیا تو اٹھ گئے اے ہدے بندے چونوں لبنے نہیں جنہیں مرضی آدم جامدے بینے نا برگے کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکے تسی انہیں کرو بہت جتھے بیندے ہندے سی انہوں مجلسان جنہوں بہت بنا کے نا مجسم میں ہو رہا بہت کنان یہ تصویران بناو اوہ تھے لہا دے ہو انہوں دے کول بیا کرو اوہ ہی نا ہے نا دے رکھو جڑے بزرگان دے سی کہ تسی جدو کول باؤ گیا سربرا ہوگا تو انہوں چیتا ہوگا ہے ملیسہ با آباد کرتے سی اے ولی اللہ درست جن دے سی اے یاد گاہی کہ ولیان دی یاد گاہی دے بانے نا امدنو راڈو با کہ بنا جو فرام توب اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمون دے انہوں بنا لے مگر پہلی نسل نے پوجا کوئی دی وہ اینہیں کام نہیں دے رہا بچھرو کول باؤ یاد گاہی ہے کوش اثر ہوندہ نصیت ہوندی فلم حد پیدا حالا کا علاق و تنصہ خلیلم جب وہ پہلا گروہ مر گیا گالہ سلی دوگانوں گئی پولا بید صرف ایک یاد گار سی پوجھنا ہی شروع کرتا انہوں کو مدنا منگن لگ پہے مشکلہ انہوں کو حل کرنے لگ پہے ایس پاروں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کہ امتہ اس نے کہا نہیں ہیا کہ تُو زمین تے اللہ دی طرف ہو پہلا رسول ہے نبی آئے گناہ گارال رسول نہیں آئے رسول اللہ علیہ السلام یہ آئے کیونکہ امت توحید چھڑ گئی عقیدہ شرک ہونا چاہ گیا اس تو رسول تا منصر دیدہ شریعت نمی ہوئے نہ ہوئے اے آئے کہ وہ کافر جڑے وچھو ہو چکے اونا وال بھی ہوتا کام ہوتا اور ایک کام مشکل ہو جانا جڑے اللہ رسول نے من دے اونا یہ گناہ دے ٹھیک ہے آسانی نا جڑے دین نہیں بنیاد نہ دے ہل گا توحید نہیں من دے کوئی آخرت دام ان کو رو گیا انہوں ٹھیک کرنا کو آسان گا لے رسول تھی ذمہ داری اس پاروں بختی بہت ہوتا نازک کام ہوندہ مخالفہ دشمنہ نظر آسان تو نگر اسلام نے اللہ تعالیٰ نے پیجیا انہوں نے واضح و تبلیق کی تا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو بڑھائی عبدان شکور سی بہت اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ سی اللہ تعالیٰ نے ماراں کھا دیا دوکھ اٹھائے مگر قوم نے تسلیم کرنی بجائے آپ نم بہت ستا ہے بہت دکھر قرآن مزید تو پتہ لگتا بے قدی آکے آنزے ماراں نراکت تبا کے اللہ راضی رونا بازہ رہا قدی آنے مخال کر دے کونیاں تیرے مگر لگے کمی کمی آپ بے سمئے لوگ انہوں نے پڑھے آنے دکھے آیا دانشور بے وکوف ہیں گا ایک گروہ مگر کٹھا کر رہا اے لوگ جنہوں نے دین دی سمجھائی اسی ایڈے رہے دنار جنہیں بے وکوف ہیں سانو نہیں تیرے دین دی سمجھائی قدی جنہوں نے مومنہوں نے تھٹھا کر اراز ہے کہ سارچو کمی کمی ہیں شوزے ہیں نکمے ہیں نوو اللہ علیہ السلام نے بھی سننا کہ میرے ساتھی انہوں گالان کر دے انہوں بے وکوف ہیں دے قدی نوو اللہ علیہ السلام نے پتھنا نہ زخم کرنا اور پھر مجنون کہنے لگے اے مجنون ہے وزد ہو جائیں پاک لیا اور آپ نے جنی ڈانٹ اپڑ کر سا رکھی ستایا دکھ دیتے ٹانگ آکے اللہ پاک گیا آپ نے دعا کیے رب بے انہیں مغلوب انفانت سے کئی دعا پڑھ دیں نوو اللہ علیہ السلام دی دعا کہ بے بس ہو گیا لوگوں نے پیش نہیں جان دی تھی منہیں کوئی نہیں ساڑھے نو سو سال پر مانا اور کشتی سوارہ دکھو سچ بن دی سا سال پچھ ایک مندہ مسلمان نہیں ہویا نوو اللہ علیہ السلام نے ادھا فیل کر دیتا ساتھ آدمی صرف کشتی سوارہ نوو اللہ علیہ السلام نے اس وقت رب بگے دعا کی کہ رب بے انہیں مغلوب انفانت سے میں تے اللہ بے بس ہو گیا میری کوئی پیش نہیں گئی میرا کوئی چارہ نہیں تو ہی میری مذب فرما اللہ نے آکھا کوئی نہیں پھر مذب دون تو آکھا میں نو پکا رہا تھے قرآن مجید دیا ہے تانجیدیاں پڑھی ہیں اللہ رب العالمین یہ دے جا ہے پھر اسی انہیں خاموش بہ رہے ہیں یعنی مذب پیغمبر انہیں دو کھٹ ہوں دیاں ویکھیا تانے سن دیاں ویکھیا بے وکوف کیا گیا انہوں اسی پھر انہیں خاموش نہیں سیرا سکتے چنانچہ نوو اللہ علیہ السلام انہوں پھر اشارہ کیتا پھر بیڑی بنونی شروع کا نوو اللہ علیہ السلام بیڑی بنون بہ گیا لا گئے ہوں دی لنگ نیس خرون قرآن پاکناہ ٹھٹے کر دے اگے نبی ہندہ سے ہن مستری بن گیا اور کہاں گئے تھے خشکی سے تفاہ نہ ہونڈا ہے حیدہ دباہ خراب ہویا اسے پاڑی نہیں پیلنوں لبدا کتھ ہو تفاہ نہ ہونڈا یہاں بنا کہہ انہیں نس خرون منکم مات اس خرون جوہے پائی ہن تزیر مخاول کر دے جوہے ایک دن ہونڈا پہ میں توڑا مذاہ کرونا تو ہی دوبکیاں کھان دے ہونا پہ میں اکھنا میں ہونگاہ کرو مذاہ چکھیا بقت لان گیا ہوں مگر میں نے کوئی آپ نے دعا کی تھی اللہ میں بے باسا میری محب فرما میرے ساتھی بیچارے گر غریبہ مسکینہ جو آگئے میرے پر جید بنائے نہ نہیں کیتا انہوں نے ایمان نصیب ہو گیا تھٹھے کر دی اللہ رب العالمین فرمائے وَلَا قَدْ نَعَدَا نَوْن فَرَنْ نَعْمَ الْمُجِبُون کہ نوہ علیہ السلام میں سانوہ آواز دیتی پکاریا کہ رب لا تذر اللہ دے من الكافرین کافران چاہونا پھر دازمین تے کو نظر آگئے نشان مٹا دے فَرَنْ نَعْمَ الْمُجِبُون جیسی بہت خوب سنوارے ہیں جمعہ سیگا استعمال کی اتھے بھی کئی کافران عیسائی روک جلے تسلیح سے بجاری اوہ یار جمعہ سیگا ہمیں پکارا اور ہمیں قبول کرنے اللہ سے واحد ہے اللہ واحد دیا یہ تو قدی جو واحد ہوندہ اظہار کرنا اوہ تسلیح کا واحد تھا کہ میں نے یہ کام کیا اور جب ہوں عظمت دا اظہار ہے یہ جمعہ تعظیم لیوں صدر مملکانزہ ہم بخوشی اس بات کا اعلان کرتے جمعہ دیا ٹاکے لوگوں پتا لگے کہ سارے ملک تے کلائی پا رہی ہے عظمت دا جمعہ ہوندہ اللہ پاک یہ دستانی بھی میں نے کیا سمجھے آپ سے کہ اللہ دستانی بھی سمجھے میں اکو اللہ ہی ہے نا فرمایا اکو اللہ نہیں ہم ہیں تسی کوش بھی نہیں ساری عظمت اور شان میر لی ہے فرمایا نو نے ہمیں پکارا اور ہم خوب قبول کرنے والے ہیں دعا سنی پھر اسی وَنَجْجَيْنَا وَاحَلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نو علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو ہم نے اس پریشانی سے نجات دی جو بہت بڑی پریشانی چھاٹے نو سو سال تانے سننے پتھر کھانے مخار سننے فرمایا کچھ تھوڑی جیت بچے نہیں دیستے امام راکم مفرداز کر بھی بڑی گھر اللہ عظیم نے آئی اندھا کر بھی معمولی پریشانی نہیں آنے اندوہ شدید بہت خم فرمایا کر بھی اٹھا وٹھا خم اور پھر او دن آر بھی عظیم لاتا کہ تسی اندازہ ہی نہیں کر سکتے جنہی مصیبت نو علیہ السلام رہے اللہ تعالیٰ نے اس سارا کو سنگتے بہت فرمایا پھر اصین دعا قبول کی تھی انہوں روزے منن والے انہوں نجات دیتے اور بچ گئے باقی سارے ڈوبتے و جان اللہ ذریعتہم الباطین صرف نو علیہ السلام بھی نسر نسی زمین سے باقی رکھیا باقی اندر نام و نشان مٹا دی صرف نو علیہ السلام بھی منن آلہ دنہ جنسر زمین سے رہی باقی ختم کر جدی اس سے بھی یہودینیہ حیثائیہیں جو سارے چوی خیال آ گیا بہت زمین ساری جہ توفان آیا انہوں نے دستہ جانوری مرگ پرندے بھی مرگ پرندے بھی مارشل نال حران کہ پرندے بھی مارشل نال حران کے پرندے انگ توفان نے کیا کہ نہیں انی گلوز آئی کہ بے لکو اللہ اللہ دا غضب اور قیر جڑا ہو دا انزادہ ہی کوئی نال رہا پرندے بھی مرگ چرندے بھی مرگ سمندر دے جانوری مرگ اللہ پا کے حضنی کے لانی آگا نائے دنالہ توفان آیا تورا چین لیا بائبل میرے کو ہے کہ جدو اللہ تعالی نے مر کے نظر ماری کہ میں اسے چکی کر بیٹھا جانوری بھی مرگ پرندے مرگ تو اللہ تعالی نے پھر وعدہ کی تا کہ آئندہ میں انہاں بے قابونی ہوں گا اس طرح اللہ غصانی مر کے کرنا دے نہ انہی دنیا تباہ کرنی ہے اور یہی یادگاری بھی منوے چتہ روے بھی میں وعدہ کر چکاں اے بادل جڑے ناں سے کودا رکھتی گڑے گڑی دی پینگ اور رانگ جڑے نظر آمدے اے نشانی رکھتی جدو میں وردیاں وردیاں نکلا ہوگی میں نے انہاں چتہ دیا کرو گا کہ میں ایک وعدہ کر چکاں اے جنہیں کلام مقدس دے نانان دیا کہ وہ قرآن کی کرنا ہے کتابی کچھ نہیں قرآن نور ہے اے بالکرم دے رہا ہے یہ وہ کتاب آنی جنہیں اللہ دے پیغمبر لیا کیا ہے کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ دا مطاد ہے میں نے چتہ دی نایتے گن دے دو یار میں نے وعدہ یاد رہے اللہ اے ہو جائے کوئی کرنی ہے اور پوری کتاب دے اندر کئی رکوع جنہ جنہیں نے بیان کیتا ایک سطر بھی نہیں میں نور علیہ السلام کوئی نبی سی جنہیں رونہ جواز کیتا ایک لفظ ہے ایک پران دا ہے سانہ کہ انہیں کنیا سورتان جنور علیہ السلام دے وعد نکل کی تھی کہ عذاب ہمیں آگیا کوئی پیغمبر وچ کام کر دا وہ دوس ہونے کی کتاب یہ صرف سورتان شعرات پڑیئے حود پڑیئے پیغمبر دا کارنامہ کہ دین نور علیہ السلام کی ایک حرفی کوئی بھی نہیں پتا لگ دا نور علیہ السلام نے دو دی ساتھیانوں کیوں بچا لیا باقیانوں کی روئی ایک ہی کر دا کوئی نہیں ہے بائیبل ہے کتاب پر ایک لفظ بھی نہیں کوئی بخوا سکتا میں نے دین دا کو بحاظ کیتا یہ تو قرآن قرآن ہے دے مقابلے کوئی نہیں چھر دے دنیا ساتھان دے رہا ہے ایسے اگر نور ہے تو قرآن دے اندر ہمیں توکھے دیں علیہ السلام بنے تو کوئی کتاب دے لیا قرآن دے مقابلے کوئی سے قضا نہ خدا یاد رکھتا میں نے پولنا جان کہ کوئی نبی نے تیلے دا کام نہیں کی چاہتا انہوں بچا لیا جا دا دنیا دنا ہے کوئی دا تبریگی کارنامہ بخوا قرآن چاہے بعض انہوں دے تبریگان دے توحید دے لیکچر پہ کیمیں نور علیہ السلام کھپیا مجمعہ دے اندر بھی کلے ہمیں کلے کلے انہیں دوگانوں دین پھوچایا نہیں منے پھر عذاب دے حق دار عذاب بھی اللہ تعالیٰ عنہ کونہ لوگوں تے آیا سورہ راب پڑو جنہ نے نور علیہ السلام چٹھایا اور باقی دنیا انہوں تے انہوں تا تکوی کوئی نہیں سی علاقہ ہے راکڑا اے حال جزیرہ اے تھی صرف دس پوچھتا ساکڑیاں سے تھا ہزارہ میں نہیں سی بندے والے اے تو جہانوں ہیں دوپنا پھر اور جہاں کے پہ جانور جانور بھی کوئی نہیں سی ساری دنیا دے کوئی نہیں سی کھوٹا نال دے شیطان سے بچڑ گیا کھوٹا کی دو پڑ نہیں سی دنے کھوٹا بھی آئے بکواس کر اٹھ جانور سی دو نرمات دے جڑے اے ہوئی ملکے جنہوں اللہ آرام آل جڑے مسلمان علی حلال جانور رسول آرام دے دو گائے دو بیل دو بکڑیاں کوئی اور جانور اٹھ جانور سی حلال اے ہوئی انہوں نے برسلے بکیاں انہوں کی ہی ڈوب دے پھر دے نوہ علیہ السلام نے انہوں کی کرنا افسانے بناتے کاموں کرتا خرام اللہ تعالی دوسرے میں غرق کرے جنہوں نے چھوٹایا نہیں ہم نے ان کو غرق کیا جنہوں نے نوہ علیہ السلام کو جڑا ہوتھے یہ آباد سی اس تو کئی لوگ جڑے اتنوں ہی حران ہیں دیکھ پاسے اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے تو پہلے کوئی نبی ساری دنیا نہیں ہے میں سارے جاندے لوگوں لیا میرے تو پہلے سارے نبی جڑے اپنے اپنے مطلعہ تو پھر آن دیکھ اتھے بھی آنزا زمین والے علیہ نوہ علیہ السلام آئے حضیث پاک تو زمین والے جڑے اس وے ہے یہ کوئی قوم ایک ہی قبیلہ سے جنہوں نے نوہ علیہ السلام آیا قوم بہت نیسی بنیاں جو میں حضور سے دور بن چکی ہیں اتھے یا فکرہ بولیا جانتا کہ بہت سی قوموں کے لیے حضور سے قومی کوئی نہیں ایک قبیلہ چاند بندے جڑے عراق سے رہ رہے تو اللہ رب العالمین کہ نوہ علیہ السلام اروز ساتھی انہوں سے بیچینی پریشانی تو یہ نیسو سارا دکھ سہیں دے رہے دانے ویخ دے رہے انہوں سے چھٹے ویخ دے رہے و جالنا ذریعتهم الباقین نشان میں ٹھاتا نا کافران بہی مانندہ اور صرف اسی نوہ علیہ السلام بھی نسل زمین تے باقی رکھی و ترکنا علیہ فی الاخرین سلام اللہ نوگن فی الارمین اور باچ چیزی ہوتے ہیں ان والی نسلان جو رکھ دیتا جنہیں ان باچ لوگ آنگے قیام تک اتنے سلام پردے رہنگے آن وڑی نسلان جیسی ہوتے ہیں برکتہ کلمہ باقی رہے ہیں ہر کلمہ پرنو لاکہ ہوگا سلام اللہ نوہن فی الارمین کہ اللہ بے شمار سلام اس تیرے پیغمبر تے جنہیں دنیا جو غرق ہو گئی تھی شرک آکے دوارہ سنبھالیا اور توحید نے وعد کی تے ایک حدیث پاک بیڑی علیہ السلام نے موت دے وقت نوہ علیہ السلام دی بیان کی تھی ہے علاوی بیان ضروری کہ حضرت نوہ علیہ السلام دی موت دا وقت آیا اے محمد عامد عمرہ کولہ سے آن عبداللہ ابن عمرن قالا عطن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رابیون علیہ جبت من دیاء اتہالی سا مکھوپا بیڈی باد اور مضرورہ بیڈی باد حضرت عبداللہ بن عمرہ علیہ السلام نے فرماؤں دے اسی رسول کریم علیہ السلام دی خدمت بیٹھے سی ایک بدوی آیا دہاتی بدو آیا انہیں جببہ پہنے آن سی ریشمی جببہ سی رو دے آجرین یا تریزہان سی یہ تھی ریشمی تھی انہیں لگوایا آیا سی وکار انا صاحب اکم حاضر یرید وین یرفا کلا رائے بن رائن ویزا کلا فارس بن فارس بستاخی دے تا اور اس بدو نے آکیا اے جلا تو اڈاب بنے آن پھر دا چودری دے سردار اے چوندہ بہار چرواہے دے چرواہے دے پستی دی شان وزا دے غلامہ اور کمیاں دے گوزا دا پھر دا تے بڑے بڑے دلے شاہ سوارا شاہ سواراں دی اور آن دی شان کٹا رہا اے گستاخی کسیوں نے کہ اب دے سرداراں دی قدر کٹا رہا تے بلال تے سوہور گیا نو بڑھا دا پھر دا نبی علیہ السلام نے اس طرح گستاخی نو پیش ہے کہ تو اڈاب صاحب جوڑا نا ہے غلام چرواہے پھر دیا اے گستاخی کاری ڈابان داا مکہ فتح ہوئے دے کعبہ شریف دے رہے گا ابو بکر گیا امر گیا عثمان گیا لگی گیا کوئی بندہ نہیں گیا رسول اللہ نے دروازہ کھلایا کون گیا دو بند اے نال آبتے ایک بلال گیا اور ایک اسامہ گیا ایک غلام دا بچہ گلاں بکھ دا رہیا تے اندر اور سارے قراشی بار کھڑے رہے جس میں بلال رضی نے نکڑے پھر عبداللہ بن عمر جیسے دوڑے بے بلال حضور نے قابل کی کی یعنی پوری امت محتاج ہوگی دو غلامہ کلوں پچھے بے حضور نے اندر جاگے کس طرح نماز پڑی اور قابل شریف دے اتے بھی جڑا تڑے آردنے آزان پڑی ہوئی بلال جدے ہونا کیا منکر از حضر قریش و ہمارب اور یار انہوں نبی بنیئے انہوں نے پلے کی رہن دیتا انہوں نے برابر نہیں سی بیان لیندے انہوں نے عزت پڑے بناتا اور ساڑی شان کٹھاتا اللہ رسول نے آکے بھر توڑ دیتا برابر نہ رنگ بیندہ نہ نسل بیندہ وہ دن رضی کا قیدہ رامل جڑاو درکار رہا بین انہوں نے قیدے درست ہوگئے بلال حضور نے عزت پڑے کیسا موقع بے نماز فجرتباز اکناب نے فرمایا کہ بلال گلدس میں جدوں جنس گیاں تیری جتین یا ہٹ اپنے کے سنیں لوگاں نے میراج چلاتا کئی چنگیں پڑے آرے ہیں میراج جی رات دی یہ گل نہیں میراج جی رات کوئی نہیں آپ نے بکھا نا اے خواب بھی گل کہ میں خواب جنس گیاں تیری جتین یا ہٹ اپنے اگے سنسا کیسا ہونا کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی یہ بکھا کہ میرے چھوڑ کوئی گل نہیں میں اپنے پاؤں دا ایک گل ہے بجھوڑوں تو میں اسلام لیا جدوں میں بذو کیتا یا غسل کیتا میں اگر کوشنا کوئی نماز پڑی اے تحید الوزو بنالی دو رکھتا ہے کوئی نہیں ذکر فرمایا میں اگر اگر کوشنا 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 کوئی نماز ضرور پڑی آپ نے بیل کو ٹھیکیا جی رائے عملی ربنو پسان تو قابضی چھتے کہ تاب بن عصید بر کے بیٹھے نوے نوے کوئی مسلمان سی کوئی نہیں آپ پس کہیں گے یار اچھا ہی میرا باپ اسگذر یہ آواز سنت پہلا مر گیا نعوذ باللہ میں نزالے ایڈا دوکھ کہ کارا چڑ گیا کابضی چھتے کوریشی بیٹھے رہ گئے رسول نے پیران تھلے رون جتا کہ توئی ایتھے کوریشی نہیں دنیا کو گالیا ایتھے دین چاہیے امام مری رضا علیہ السلام ذکر پڑی دا شیعہ سننے کو اکل بھی گل کریا لوگانے آقا ساڑے بیادہ درجہ پر میں حوش کروں ایلے بیادہ درجہ ہوں دا نوہ علیہ السلام پتر گھر کھو رہا ایتھے دانا آقا میرا بیٹا تے اللہ نے کیوں کہتا ہے انہوں نے ایسا منا لے کوئی نیت رہ کروالیاں تو اس تو ساڑی عوضات چھو اس ساڑی عوضات چھو جدا طریقہ ساڑ تو الگ ہو گیا کوئی اہلے بیت چھو نہیں رہنا ہوں انہیں اپنا شرف گم کر جنا اور دوسرے ہاں چھو اگر کوئی کم کر لگ بیا کہ فرمایا سلمان فارسی سے حضور نے آکے نہیں سلمانو منہ حلال بیت کہ سلمان ساڑے اہلے بیت چھو دوسرے اہلے بیت بن جنا تو اسی بچوں نہیں کر جنا کام کرو چاہیے جڑے اللہ یہاں قبولیا بنوٹی کے لانا کوئی نہیں بنی تو جدوں انہیں آقایت بندہ خدا دا سارا کام ہی چوڑ کر رہا کہ چرواہے اور چرواہے دیا اولادانوں بڑھا رہا بڑے بڑے شاسوار انہوں دیا اولادانوں گراریا فکام النبی سرسر مغزبات رسول کریم اللہ علیہ السلام غصے جوٹھے فاخذ اب مجامل جببہ تھی وہ جببہ جڑا سے اتفاہب نے پکڑ دیا پھجتا تھا کھٹیا وقالا لا را لیکا لا را لیکا سیابا ملا یاد کہ میں نے تو نظر ہوں دا کہ توجہ لے لباس پہنا تیرے اندر عقل نہ دی کوئی شاید انتہاد اور جہر اور بے وکوف ہیں کی بکواس تو میرے سامنے کی ٹھی کوئی عقل نہیں تیرے جنظر ہوں دی پھر نبی علیہ السلام آکے بیٹھ گئے وہ سے سنایا حسن صحیح حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام بھی مغزبت وقت دا ابن بیٹیاں دوانوں بلا لیا پھر دوانے پتر دنیا جو جا رہے ہوں دو سیجنہ تو ہوں کر چلیں دوان شایان تو ڈک کے چلیں دوان دا حکم دیکھے چلیں دو شایان کرنی ہیں دے میری آراد نے دوان تو رکھے رہے ہوں ایتھے بھی رویت جڑیوں بھی درمیان چونی چیز پھر نوح علیہ السلام بھی موت دا وقت آیا دے ملک الموت آگیا آپ نے کہا کیا میں ہم نے کہا حکم ہوگیا جان قبض کرنا آپ سے تپے کھڑے تھی فرمایا یار انہیں نہیں رہتے بے میں چھامے ہو جائیں انہیں کہا چھل چھامے ہو جائیں سائج گئے دے مر کے کیا بے ملک الموت میں انہوں جڑی زندگی گزرین ہزار سال تھی ساڑھے نو سو سال امت سے بات ہی گزار رہا تفاہ نے تو بعد آیا بعد جڑا وہ زندہ رہا پتہ نہیں کنے سو سال رہا وہ اے دے شمار رہی ہوں گا اے تفاہ نے انہیں تو پہلے دے مر ہے کہ ساڑھے نو سو سال گزاری تو پھر تفاہ نے آیا باقی کئی لوگ تہائی ہزار سال آن دے کچھ ڈیڑھ ہزار وہ کوئی نہیں اے دے جن تو نو علیہ السلام آیا ملک الموت میں نے اپنی عمر نہیں معلوم ہوں دی جن میں سائت ہو اے تفاہ سائت ہو جن آیا میں نے اینجی معلوم ہوں دا خواب سے جڑا میں بیکیا یار کتھے گئی عمر میں نے اینج معلوم ہوں دا جن میں اے تفاہ سائت آیا اے نا کی وقت ہے جڑا اسم نیے گزارے ہے کی گلے یہ جو پلے بنے ساتھ ستر سار بھی گزارے بک کی ہے جی تو مرنا اسے اینجی معلوم ہوں دا سبحانہ جی خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا پسانا تھا تب کسے مقدن ہیں تو نو علیہ السلام آیا کیا پسر میری معددہ وقت آ گیا دو شاہاں کہہ کے چلے ہیں دو آن تو روکنا انحاق و شک انشرکی ہے بلکے دو چیزیں جنہاں تو روکنا شرک نہ پت کرے ہو تے متقبر نہ بڑے ہو شرک نہیں کرنا رب نہ کہنوں نہ رائے ہو تے نہ اپنے بڑے جس غرورت مبتلا ہویا ہو بڑے بندی کوشنا کرو بسی بڑی کوش آیاں اللہ تعالیٰ دے سامنے کوئی شاہ نہیں تاڑی کوئی حسید نہیں تسی ہواں چڑو دور اللہ دے ہاتھ چاہ جدوں چاہے کھچ لے ایک دن عمر دی دور نے ٹوٹ جانا بڑی جاگ ہمیش نہیں چڑی رہے دارو بوٹیاں لکھے لاج کرلے جند وچ وجود نہیں بڑی رہے بیٹھے کول دے کول تبیب رہنے جند نہیں حکیم تو پڑی رہے لاریں دور دنیا دے بڑے بڑے صدر دی رہے آلہ تو آلہ ڈاکٹر سرانے کرے بچا لیں دے کوئی نہیں بچا سرانے اس تو بیٹا شرک نہیں کرنا تو متقبر نہیں بڑھنا ہر وقت اللہ دے سامنے عجد ہو کرنا نم کرنا وام رکمہ بے لا الہ الا اللہ تے جڑی یاں گلن تا حکم دینا ہونا چے کہ لا الہ الا ایس کلمیں انہوں نے سر سے ہی سمجھنا لا الہ الا بھی ہر پیغمبر دس کے گیا اے ہو گیا بیکل ہے اے بہتی ہے نا آم ہو گیا وہ لوگ ہیں لا الہ کی ذکر ہے خود موسیٰ علیہ السلام دا حضیث پاک سے انہوں دا اللہ پاک نے آکیا لا کوئی ذکر مینو سکھا جیلا مینوی دس ہیں خاص اللہ نے لا الہ کیا کہ ساری دنیا بسیا کرمایات ساری دنیا بسیا جیدی قدر کٹ کی آسمان اور زمین در سارے ہوتے جرین وڑے ایک پلڑے جو پاہ دیا کہ لا الہ ایک پلڑے جو پاہ دیا اللہ راجت بھن یہ لے کے چک جانا میری توحید دے سامنے بھی جہان کو ہے کہ اس تو نو علیہ السلام راب پسر لا الہ اللہ نہیں چھڑنا فین سماوات ورز وما فیہما لا وزید فی کفت الخیرات وزید لا الہ فلکفت رخ را کہ اندر جا کہ بیٹا آسمان اور زمین اور جو کشنہ دندر ہے اگر ایک پلڑے جو پاہ دیا جان دجھے پلڑے جو لا الہ اللہ پاہ دیا یہ لے کے چک جو وَلَا آنَسَ مَعْوَادْوَادْوَادْ قَانَتَ حَلْقًا فَوَذِدْ لا الہ رَحْمًا فَقَسَمَتْ مَوَلَا اور اگر زمین و آسمانوں اسی چندیے بھی ایک حلکا مندری ہے انگوٹھی ہے اور لا الہ اللہ راجتے رکھتا جائے انہا سارے انہوں کچھل کے رکھ دوگا زمین آسمانوں نے برباد کر دوگا اسے لے اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے جو لا الہ اللہ کی نہ پتا ہی عرش عظیم تک سارا دہان مٹتا نہ فرشتے رہے نہ نبی رہے نہ آسمان رہے زمین رہے حتی تخلصہ اللہ ذاتل کی بریان اللہ رہ گیا کہ سوائے اللہ تیر کو کوئی اختیار نہیں لا الہ کوئی بگواز روئے جان اخبار اندار اللہ اللہ کہنا ہے دلوں کیا کرنا تازہ اندار میں تو آئیت بوئے جان تاکہ تیرے جسم اور جان چاہوں خوشبو آوے محبوب واقعی رجوے تیرے بولتوں تیرے کردارتوں ہر بندہ منے کہ یار دفتر گیاں ایک مومن بیٹھا شریف آدمی اس طرح مندہ کہ اللہ بڑا میکہ دافتر ہے بے ویکھب نہیں میں تو گیاں انہیں تو منہ چار کے رہتے تھا متقبر آدم تو فرمایا اللہ اللہ اور دوسرا فرمایا بے سبحان اللہ بے حمدی دوسری پتر میں بے سبحان اللہ بے حمدی اینا چڑھو فائنہ صلاة کل ساہ بے عرزا کل ساہ ہر شہ دی ہوئی نماز زمین اسمان دنیا چیزہ سورت بنی اسرائیل چلان رات تو انونی آجی نمازی سمجھ ورنہ جاندار اور بے جان سب سبحان اللہ بے حمدی پر رہے ہے میں تو سی سون جو کہ نہیں ورنہ حضرت عبداللہ بن مسئلہ بے حمدی حسنی اللہ رسول اللہ رسول اللہ سلام زمانہ دیکھیا یہ برکنان ساڑے سامنے بسی کھانا کھاندے پلیٹاں سبحان اللہ سبحان اللہ شور بے پکار دے تیدہ تو آئی دنیا سی اللہ رسول اللہ نے صحیح مسلم برمایا ترمدی شریف کہ جو اللہ نے پیکمبر میرے بے جان رومی ورغت تسی سمجھ دے تیرے پتھر اور تسی بے جان یہ جیسی سمجھ دے سب سن دے ویخ دے ریکارڈ کر دے اور جن قیامت گوہی دین بھی میرے سامنے آگ علا کر دے انہم سارے اللہ براد گا میرے تیرے لی با منو تو مرد با حق زندہ میرے تیرے مرے اللہ لی زندہ بلکل وہ حکم سن دے وہ اتاعت ہی کر اللہ رسول سفر جا رہے سی صحابی کئی موز سفر میں بیک ایک جگہ نبی صلی گئے ایک عورت پیش ہوئی انہوں خبر لگی جنگل دہرین اور اسی پہل رسول جا رہ رہ بچہ ایک اور سے لے آکے حضور نے فرمائے اخری جب اللہ رسول خدا جا دشمنا نکل جائے چون اللہ رسول لیں تنوانا کالا کتا چھوٹا جا پل لگا نکل گئے نکل واپس حضور نے پوچھا سنا پہن انہیں پھر کجی تکلیف نہیں اردود جا فرمائے بیک رسول رسول اللہ سلام تا ساتھی چاڑی لنگ رہا سی پرندے چھوٹے 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 بچے چون چون کر رہا سی انہیں پل پل جانور جڑا سے چیخ نبی اللہ سلام نے کیا جانور کس رہا ہوتا کن دکھ رسول میں چھنگے لگے بچے میں بن کے لیا حضور نے فرمائے کھول دے جانور جڑا انہیں خیار لی بچے بنی جان اس پرندے اپنے بچے جناب پیار تو بے شمار گناہ اللہ اپنے بندے پیار اور نا کی صریح کر برمائے یہ بھی واقع صحابی وران دیکھ ایک اونٹ جڑا سی بیل کو بیش ہویا اور کوئی ہو دردہ نیڑے نہ نہ ہو نکس کوئی مہار پا ہے بے قابو ہو جڑا 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 رسول کریم علیہ السلام نے پتہ لگا آپ نے فرمایا کھول دے باگ دروا لوگ آگ رسول آگل ہو آگل نقص پا تھی بن دے حوالے کی تھا لوگ آگ رسول اللہ جان بڑی جان دے میں وگڑے جن ہوں وگڑے انسان سوائے جان دی زمین و آسمان دی ہر شہر جان دی صرف جان وگڑے انسان اور جن اے تین واقع فرمو دے ابن حتیان ارام تلال نے اپنی کتاب موز ذات دے ذکر تبرانی دے وارے نہ لے کہ تین واقع صحبیح میرے سامنے سفر پیش آئے جیس فرمایا حضرت نور اسلام سبحان اللہ حمدی برکت مر ار امام بخاری رحم تلال اپنی کتاب ختم کی تا ای ڈی کتاب بنائی مکایا کچھے جا کہ اللہ رسول اللہ سلام دو کل میرے بڑے پیارے سوک سبحان اللہ سبحان اللہ رظیم اللہ توفیق دے اسی اللہ رسول اللہ سلام دی دستی قدر کری اور نور اللہ سلام پہلی لڑی سامنے رسول دی آئی پہلا نبی گزر رسول بیان ہویا اگے انشاء اللہ کیونکہ سمانہ ابراہیم اللہ سلام دا آرہی حاج اور قربانی اور جو جو کہ ابراہیم اللہ سلام سن سن گروہ دا کادمی اسی جو بات چھو کھڑا آیا پہل نور تو کچھی ہے اگے ایک فکرہ پر جان جو جو نمی شیعہ دی ہوگی تیجے نودہ دا کیا وین من شیعہ تیجلہ ابراہیم ابراہیم کی نور اسلام دے شیعہ جو جس طریقے ابراہیم تلیا سی جو گروہ ہوگا سی ہوئی توحید ہوئی دین دے سبق انشاء اللہ ابراہیم الاسلام یاد دیں گے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیر خلق سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وصحاب اجمہ بسم اللہ رضاکم اللہ